اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریوائیتی دستخان آج میں نے ویکنڈ دنر میں بہت ہی سپیشل اچاری کی مائی سموک والا اور اس کے ساتھ میں نے پوریاں بنائیں تھی گھر میں ریلی سب کو بہت پسند آئی آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسند آئیں گی آپ کے ساتھ میں اس کی ریسے بھی شیئر کر رہی ہوں مزیدار سے کیمی کی پوریوں کی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جاللہ بہت اچھی بنیں گی اور میری بیٹی کے تو بہت ہی پسند آئی تھی کہ ممہ آپ نے بہت اچھی بنائی ہے بہت مزیدار ہم چلیں ریسے پیش شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپا وردگار کے نام سے یہ میں نے ہاف کے جی مشین کا کیمہ لیا ہے اس میں دو ٹیبری سپول میں نے لسن ادر کا پیس ڈالا ہے اور یہ کچھ ڈرائی مرچے ہیں ریڈ یہ میں نے کٹ کر کے ڈالی ہیں تین سے چار ادر یہ دھنیا پاورڈر ہے گھناوہ دو ٹیبر سپون اور دو ہی ٹیبر سپون میں نے اس میں زیرا پاورڈر گھناوہ ڈالا ہے ویسے پسند آئے تو پیش شیئر لائچ ضرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل پر سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ہافٹ ٹیل سپون اس میں میں نے حلدی ایٹ کی ہے ایک ٹیبر سپون میں نے ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اس میں بہتی چپ پٹا سا سپائسی سے ایک لیمہ بنتا ہے ون ٹیبر سپون اس میں دھنیا پاورڈر جائے گا یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب دوسری چیزیں ڈالتے ہیں یہ اجاری مسالہ ہے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے ایک ٹیبر سپون میں نے اس میں ڈالا ہے یہ ایک ٹیبر سپون چپری کواب مسالہ ہے وہ میں نے اس میں ڈالا ہے یہ تمام مسالے لگا کہ ہم نے کیمہ کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے سب چیزوں کو ہم نے ملا لینا ہے جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں کیمہ میں اچھی طرح سے ملا لینا میں اس کر لینا ہے اب ہم اس میں اور چیزیں ایٹ کریں گے ایک اتر برسائیس کا پیاس میں نے اس کو آملیٹ جیسا کٹ کر کے ڈالا ہے اس میں کچھ ہر دھنیا ہری مرچے بھی رس میں جائیں گی یہ آپ بچوں کو لنج بکس میں بھی دے سکتے ہیں بنا کے رول بنا کے دے سکتے ہیں یہ ہری مرچے میں ڈالی ہیں ہرہ دھنیا ڈالا ہے ہری مرچے آپ اپنے اس کے مطابق کم برتری کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کم ڈال دیں اگر آپ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ اڈھرنے یہ ادھرک ہے ادھرک ایک پیس تھا ٹکڑا دو انچ کا وہ میں نے بائی بائی کٹ کر کے ڈالی ہے تھوڑے سی ٹی مارٹر ڈالے ہیں دو ادھر درمیانی سائز کے ان کو بھی کیوس میں بائی بائی کٹ لیا ہے یہ 150 گرام دائی ہے یہ میں نے اٹ کیا ہے دائی کھٹا نہ ہو یہ یہ سب ریلائچی اور دائی چینی اور اس کا جائفہ جویتری کا پورڈر ہے ہافٹی سپون وہ میں نے اس میں اٹ کیا ہے اس سے بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی خوشبور بھی آتی ہے کمے میں ضرور ڈالیے گا اب ہم اس میں اور اگرنیا اٹ کریں گے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے اینڈ میں 4 ٹیپ سپون آل ڈالنا ہے اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ایک ٹیپ سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک آپ اپنے ذائقی کے مطابق زیادہ کم کر سکتے ہیں تمام چیزوں کو ہم نے ملا لینا ہے میں اس کر لینا بہت اچھی تھے ایک ایسے اور آدھ کھنٹے کے لیے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے پہ ہم اس کو پکائیں گے یہ مشین کا کہ میں بہت جلدی تیار ہو جائے گا میں نے تمام مسائلوں کو اچھی تین سے ملا لیا ہے آدھ کھنٹے ہو چکا ہے اب میں اس کو برطن میں رکھوں گی جس میں ہنڈری میں پکاؤں گی میں اس کو اب آپ نے اس میں ڈائرک ڈال دینا ہے بہت ہی مزیدار چھوڑ پٹا سا یہ کیما ریڈی ہو جائے گا آپ کا 15 سے 20 منٹ لگیں گے یہ بھونے گا اور آپ کا یہ مسائل دار کیما برکل تیار ہو جائے گا آپ مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں آئل ڈالیں تھوڑا سا دو ٹیبل سپون زیادہ نہیں پہنے بھی ڈال چکے ہیں اس کو کور کر کے درمیانی آج پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے آدھا گلا زیادہ نہیں میں یہ پیما بناتی دیتی ہوں مہمان لاتی ہیں گھر میں کبھی دل چاہتا ہے یا بیٹی کولنج باکس میں دیتی ہوں رول بنا کے دیتی ہوں سین میش میں رکھ دیتی ہوں اس کی دوستوں کو بھی پرانکس کو بھی بہت پسند آتا ہے یہ دیتی پانی پانی خوش ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے آت 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 موسیقی بنا آپ سوک بنتی ہیں اس کے ساتھ بن جاتی ہیں دو ٹیبر سپون میں کوٹنگ وائل ڈالا ہے آپ چاہیں تو گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھ طرح اس کو ملا لیں ایک ٹیبر سپون میں نمک کھائٹ کیا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو جیسے ہم روٹن کے لیے گھون سے تھوڑا سا ہار گھون جاتا ہے گھون کے تھوڑی دل کے لیے ایسی چھوڑ دیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پڑھا ٹیبر بنا سکتے کیمی کے ساتھ لیکن مجھے پوریاں پسند ہے تو میں پوریاں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے یہ آٹا گھون کے رکھ لی نا پوریاں تیار ہو جائے گا آٹا تیل میں نے گرم کرنے کے لیے پہلے سے تیل کو اچھی طرح ہو چاہیے جب آپ مہمانوں کو سرف کریں تو اسے فٹ فٹ گرم گرم پوریاں تل کے تل آٹا میں نے گھون دیا ہے میں اسے کور کر رکھوں گی بہت ہی مزیدار سے بوریاں سوفٹ تیار ہو جاتی ہیں آپ اسکیمے کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اچانک گیسٹ آجائیں تو پریشانی نہ ہو آپ فرح نکال کے سرف کر دے سکتے ہیں یہ آٹے کو کور کر میں نے رکھ دی ہے دس منٹ بعد میں چھوٹی چھوٹی پیڑے بنا رہی ہوں بہت دی سوف پوریاں بنتی ہیں درمیانے سا میں پوریاں بنا گی چھوٹا سپیڑا لینا ہے اس کے خینار پہ گرم آل میں رکھ دیا تھا پہلے سے پوریاں ڈالیں جیسی توس پر گرم گرم آل ڈال نا ڈال نا دبا دبا کے اس کو پھول جائیں گی بہت ہی مزیدار سی پوریاں بنتی ہیں سب گھرم دستان پہ بیٹھے میں کھانے کے لیے میں گرم گرم صرف کر رہی ہوں آپ بھی ضرور ڈی کریں کھے کھمے کو بھی ڈی شوڑ کر بتاؤں گی آپ کو پیاس کھمے سی سی لیے رائٹا بنال یا ہاری چکنی بنال لیے جو آپ کو پس ہو آپ بنال لیں میں آپ کو کھمہ صرف کر کر گرم دستان کر کے یہ میں نے پیاس رکھی ہے ساتھ میس کے نیبو بہت مزددار آپ نے ٹرائ کر مجھے بتانا آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی میری بیٹی نے ٹیس کر کے بتا دیا اس کو بہت اچھی لگی آپ کے کامرس باقی ہیں کہ آپ کو ریسیپی کیسے لگی مجھے ضرور بتائیے گا بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اسی طرح سے آپ شیئر لائک کرتے نہیں میری ریسیپی کو اللہ حافظ اللہ حنی گبان